اچھا جن لوگوں کا کچھ لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس میں ایک رانہ مشہود بھی ہیں اور رانہ مشہود اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور رانہ صاحب صاحب جانتے ہیں کہ رانہ صاحب کا کیس بھی بڑے اچھے ٹائم پہ سامنے آیا ہے رانہ صاحب کیا کیا آپ نے اور اچانک پتا چلا کہ آپ کو جانے سے روک دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ملک صاحب میں جو رانہ سناولہ صاحب کی جو میسیس ہے ان کی گفتگو سن رہا تھا اور میں بھی رانہ صاحب کے ساتھ بہت پرانا ہمارا تعلق ہے تو یہ مزاہ کا بند ہونا چاہیے اور جو پولٹیکل وکٹیمائیویشن ہے دار صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر تو بار بار جو جعوید چودری صاحب کو چیئر میں نیب نے اپنا انٹریو دیا تھا اتنی جلدی ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس میں جو جو انہوں نے کہا اور جو جو کچھ کہا اسی طرح ہو رہا ہے اسی سکرپٹ پر عمل ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ این ایف کا ایس او پی ہے کہ اگر آپ کوئی ریکوری کرتے ہیں تو وہ مجسٹریٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے ریکوری ہوتی ہے اور پرائیوٹ اور انڈیپینڈنٹ وٹنسز لازمی ہیں یہ سپریم کورٹ تک یہ لاو لیڈ ڈاؤن ہو چکا ہے کہ جہاں پر پرائیوٹ وٹنسز نہیں ہوں گے وہاں پر ریکوری کوئی معنی نہیں رکھتی تو یہ ایک جھوٹ ہے اور یہ لیگلی بھی ایتھیکلی بھی یہ ایکسپوز ہوگا اور انشاءاللہ باقی جھوٹوں کی طرح یہ بھی عوام کے سامنے آئے گا اور جہاں تک میرا ایشو ہے آج میں نے ہائی کورٹ کے اندر بھی پٹیشن کی تھی کیونکہ میں انتیس کو جب میں ائرپورٹ پر پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ میرا نام بلیک لسٹ میں ہے اب ای سی ال تو سنا ہوا تھا یہ بلیک لسٹ کیا ہے یہ اس حکومت نے ایک اور دھکوصلہ شروع کیا ہوا ہے کہ یہ بلیک لسٹ بنا کے اس میں اپنی مرضی کے لوگ ڈال کے ان کو روکنے کا اور تین گھنٹے تک میں ائرپورٹ پر جب پوچھتا رہا کہ کیا ہے اس بلیک لسٹ میں اور کیوں روکا گیا ہے تو تین گھنٹے بعد مجھے کہا گیا کہ اب آپ جا سکتے ہیں تب تک جہاز جو ہے وہ فلائی کر چکا تھا واپس میں گھر آیا ہوں تو ٹی وی لگایا ہے تو ٹی وی پر چل رہا تھا کہ مجھے نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے جب نوٹس یہ ٹوئنٹی نائنٹ کی بات ہے فرس کو نوٹس ایشو ہوا ہے اور فرس کو ہی مجھے ریسیو ہوا ہے تو یہ ایک آفٹر تھوٹ ہے یہ میل آف آئی ڈی ہے نیب کی اور میں نے آج ہائی کورٹ میں جاتا ہے الزام کیا ہے؟ الزام کی بزاد کریں گے الزام کیا ہے آپ کے اوپر؟ ہاں الزام جو ہے انہوں نے کہا کہ یوتھ فیسٹیول کے اندر جو ہے پیپرا رولز کی والیشن کی گئی ہے اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب دو ہزار پندرہ میں چودہ میں میرے اوپر انہوں نے انکوائری شروع کی تھی تو میرے پہ چار الزام لگائے گئے تھے ایک وہ ویڈیو سکینڈل کا ایک الڈی اے کے کچھ پلوٹس تھے ان کا ایک انہوں نے لگایا ایسیٹس بیونڈ مینز کا اور چوتھا تھا یوتھ فیسٹیول کا دو ہزار سترہ کے اندر نیب کے لاہور آفیس نے لکھ کے کہ جو ویڈیو سکینڈل ہے یہ جھوٹ ہے یہ آن ریکارڈ ہے دوسرا ایسیٹس بیونڈ مینز کا کیس بھی جو ہے وہ غلط نکلے تیسرا الڈی اے کی انکوائری بھی جو ہے وہ ایک جھوٹی درخواست تھی جو وہ بھی غلط نکلی تو رانہ مشہود کی حد تک ان تینوں کو جو ہے کلوز کر دیا جائے اور جہاں تک یوتھ فیسٹیول ہے اس میں رانہ مشہود کا کوئی کردار نہیں ہے اور پیپرا رولز کی جو وائلیشن ہے چونکہ یہ پیپرا کی وائلیشن ہے تو چیف سیکٹری کو ریفر کر دیا جائے کہ وہ اس کو آفیشلز کی حد تک خود دیکھ لے اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ پانچ سال میری ریپورٹیشن کو میڈیا کے اوپر ہر جگہ پر کہ رانہ مشہود جو ہے چور ہے اور کیا کیا کچھ نہیں میری فیملی نے آج میں رانہ صاحب کی میسیس کو سن رہا تھا اور مجھے میری فیملی میرے بچے جس طرح یہ سب کچھ فیس کرتے رہے اور اس کے بعد آج جو انہوں نے مجھے دوبارہ نوٹس دیا اسی بنیاد کے اوپر ملک صاحب یہ مزاگ کب تک چلے گا ہم سیاست میں اس لیے آتے ہیں کہ ہماری عزتوں کے جلزے نکالے جائیں